اسلام علیکم یہ بہت باہت کو بڑی شدید تفانی بارش آئی ہے جس کی وجہ سے ڈڑبے کی چھت بھی اللک ہوگی مرگی کے انڈے بھی خراب ہوں گے گلے ہو گئے تھے پھر بھی میں نے کچھ صاف کر کے رکوری کر کے رکھ لیا تھے تو باقی اب یہ دیکھیں کہ اس میں سے نکلتے ہیں نہیں نکلتے رات کو اس کو کینٹلنگ کر کے چیک کر لیں گے اور جو خراب پھینک دیں گے نہیں تو یہ کل تک انشاءاللہ مرگی میں اٹھا دوں گا باقی اور بھی میرے تین چار مرگیاں سے بھی بیٹھے ہوئیں گے میں وہ بھی دکھاتا ہوں ان کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں اس دڑبے میں دو مرگیاں بیٹھ ہوئی تھی تو بارش آئی ہے تو بارش کی وجہ سے پانی دڑبوں میں چلا گیا ہے بہت زیادہ بارش آئی ہے جس کی وجہ سے دڑبوں میں پانی گیا ہے تو ان کے بھی انڈے خراب ہو گئے ہیں ان کے انڈے بھی میں نے پھینک دی ہیں تو بیٹھ ہوئی ہیں کڑک مل کے یہ جگہ انہوں نے انڈے دیئے تھے آگے بھی ایک مرگی بیٹھ ہوئی ہے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا صورت حال ہے یہ دیکھیں یہ بھی مرگی میرے سہے بیٹھ ہوئی تھی رات کو بارش آئی ہے تو اس کی کنڈیشن دے لیں بہت شدید بارش تھی تفانی بارش تھی جس کی وجہ سے یہ ساری مرگیاں ڈسٹرب ہو گئی ہیں یہ دیکھیں دڑبے کا کیا حال ہے سارا کیچڑ ہوا ہوا ہے تو اس کی چھت وغیرہ کہ آپ کو سپیس نظر آئے گی روشن نظر آ رہی ہے جہاں سے یہ بہی ہے چھت تو اب یہ اس مرگی کی کنڈیشن بھی دیکھ لیں کڑک مرگی تھی انڈے رکھے ہوئے تھے تو یہ سارے اس کے خراب ہو گئے ہیں اس کے انڈے میں نے پھینک دی ہیں یہ دیکھیں اس دڑبے کے اندر بھی مرگی سہوے پہ بیٹھ ہوئی ہے تو اس کا کنڈیشن کیا ہے یہ بھی دیکھیں گے کیونکہ یہ آگے کافی سارا پانی کھڑا ہوا ہے تو یہ پانی جیسے خوشک ہوگا تو اس کا چیک کریں گے اس کی کیا کنڈیشن انڈوں کی یہ دیکھیں کتنا پانی تھا جس کی وجہ سے یہ دیکھیں دڑبے بھی ڈوبے پڑے ہیں اور یہ دڑبہ دیکھیں جس کے اندر بھی پانی داخل ہو گیا یہ دیکھیں دڑبہ بہت زیادہ تفانی بارش آئی سی جس کی وجہ سے دڑبوں میں پانی چلا گیا اور جو سیوے مرگیاں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ سارے انڈے گیلے ہو گئے ہیں خراب ہو گئے ہیں ایک کی میں نے دکھایا تھا آپ کو پہلے والے لسانی والے دڑبے میں کچھ انڈے بچکے تھے وہ میں نے رکھے ہوئے ہیں اس کے نیچے یہ دیکھیں یہ سلور سپرائیڈ کے بھی دڑبے تھے جس میں سے پانی اندر داخل ہو گیا اور کچھ بچت ہو گئی ہے یہ والا کیج بچت ہو گئی ہے یہ اوپر تھا سلور سے انچائی پہ تھا اس میں بچت ہو گئی ہے آکھیں یہ دیکھیں پانی کہاں تک گیا کتنا پانی آیا تو اس میں اللہ پاک کی بہتری تھی جو نقصان ہو گئے ہم اللہ کے رضا پہ میں راضی ہونا چاہیے اسلام علیکم جن بھائیوں نے میرا چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ سبکرائب کر لیں چเลย نملك فتائوش سبکرائب ہے چین بہتر it